اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حالیں آپ سب کے امید کرتی ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے جی ناظرین آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں آلو چنہ چاٹ بنانے کی ریسپی کھٹے آلو جو اسے ہم لوگ ہوتا ہے بڑے بزار سے لے کر کھاتے ہیں تو یہ آج میں آپ کو گھر میں بنانا سکھاؤں گی بہت ہی آسان ہوتے ہیں اس کے لئے جو چیزیں آپ کو چاہیے وہ میں نے لے ایک کپ چنے جو میں نے ساری رات بھگونے کے بعد ان کو عبال کے ٹھیک ہے پھر یہ چھان لیے آلو دو سے تین درمیانی سائز کی ان کو بھی میں نے چھیل کے عبال کے کٹ کر لیے ٹھیک ہے دو پیاز درمیانی سائز کی نمک ہزبے سائیکہ لال مرچ ایک چمچ اور یہ چین ہری مرچیں ہیں دو سے تین اور یہ ہے کھٹی چٹنی ٹھیک ہے پہلے میں آپ کو بنانا سکھاتے ہوں اس کا جو کھٹا پانی ہوتا ہے نا پہلے میں آپ کو وہ بنانا سکھاتے ہوں اس کے کھٹے پانی کے لیے نا ہمیں چاہیے یہ کھٹی املی اس کو بنانے کی ریسپی میں نے اپلوڈ کیوئی ہے لنک میں ڈسکرپشن میں سینڈ کر دوں گی تو آپ وہاں سے دیکھ لیجئے گا میں کچی املی استعمال نہیں کرتی کیونکہ جو پکی بھی املی ہے نا اس کے اندر نمک مرچ ہر چیز ہے اور اس کا ذائقہ ہے تو اسی لیے یہ دیکھیں یہ میں کھٹی املی جو ہے نا اس کی یہ بلکل بزاری ہے کھٹی املی اس کی بلوڈ ڈسکرپشن میں آپ دیکھ لیجئے گا اس کا لنک سینڈ کر دوں گی یہ میں نے اس کی چار سمٹھیاں لے لیے اور یہ میں اس میں آہستہ آہستہ کر کے پانی آئٹ کروں گی یہ دیکھیں جتنا ہمیں اس کو پتلا کرنے ہیں نا ہم اتنا پانی آئٹ کریں گے کیونکہ اس میں جو ہے وہ بہت زیادہ گاڑا نہیں ہوتا ہے جو آلو چنہ چاٹ میں جو اس کا پانی ہوتا ہے نا جو کھٹائی کا پانی ہم کہتے ہیں کھٹا پانی وہ اتنا گاڑا نہیں ہوتا ہے تو یہ دیکھیں اس کے پکے ہونے کا یہ فائدہ ہے پکیوی املی کا ذرہ نا یہ فائدہ ہوتا ہے اس کی جو ہے نا وہ اس کا ٹیسٹ ایک الک سے آرہا ہوتا ہے اس کی جو ہے نا وہ دوسرا یہ خراب بھی ہونے کا ڈڑھنی ہوتا ہے اب دوسری طرف میں ایک باؤل لے لوں گی اس کے اندر میں جو ہوں وہ یہ ڈال دیکھتی ہوں چنے یہ میں نے چنے ڈال دیا اس میں پیاز باریک پوٹین آلو یہ دیکھیں یہ سارے نال کے ہرچیس اچھی طرح نہ اس کو نمک لال میں اچھی طرح مکس کر دینا ہے سبس میچ میں نے ابھی نہیں ڈالی وہ میں اوپر سے اس کی ڈریسنگ جلی ہے وہ اپشنل ہے اگر آپ نہیں ڈالنا چاہتے بے شک نہ ڈالیں اس کے لئے کوئی وہ نہیں ہے آپ نے اس کو ڈالنا ہی ڈالنا ہے یہ دیکھئے اس کی لک بھی بہت خوبصورت آ رہی ہے آپ نے آلووں کو بھی بہت زیادہ نہیں کر دینا کہ وہ ہاتھ لگاؤ تو بلکل ہی ہلوہ ہو جائیں یا چنے جو ہیں نا وہ بلکل ہی ایسے ہو جائیں کہ بلکل ہی ملیڈا ٹائپ بن جائیں کھڑے کھڑے چنے رکھیں اگر تھوڑا سا کھڑے کھڑے چنے رکھیں کھڑے کھڑے چنے رکھیں کیونکہ آپ نے ان کو پکانا تھوڑی ہے تو اس لئے آپ نے ان کو اس طرح ایٹ یہ سارا اچھی طرح مکس کر لیا اب میں اس کے اندر یہ پانی اٹ کروں گی کھٹا پانی یہ دیکھیں پانی میں بلکل ہی بہت زیادہ آپ چاہیں اپنی مرضی سے جتنا مرضی پانی اٹ کریں میں بہت زیادہ پانی اٹ نہیں کرتی میں بچوں نے بھی کھانا ہوتا ان کے گلے خراب ہو جاتے ہیں اور ہاں میں نے اس لئے بھی پکی ایملی کی تھی اس سے گلوں کا فرق پڑ جاتا ہے کچھی ایملی سے گلے زیادہ جلدی خراب ہوتے ہیں اور اب میں اس کے اوپر یہ سبز مرچیں جو ہیں یہ میں ڈال دوں گا یہ دیکھیں جیٹ پٹ میں بن جاتی ہے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ بیل آئیکن ہے اس کو بھی دبا دیجئے اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ